ایک مرتبہ ایک شخص حضرت مولائے کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستیت آپ کو جوڑ کر عرض کرنے لگا یا علی سب سے بدنصیب عورت اور سب سے بدنصیب مرد کون ہے جس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لانت اس پر ہمیشہ برستی رہتی ہے بس اس شخص کا اتنا پوچھنا تھا تو حضرت مولائے کائنات امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ اللہ کا غزب اس شوہر دار عورت پر سب سے زیادہ ہوتا ہے جب وہ اپنی آنکھوں کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص یا کسی نامحرم سے سیر کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غزب اور لانت اس مرد پر سب سے زیادہ ہوتی ہے جو اپنی بیوی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نامحرم کو دیکھ دیکھ کر سیر کرتا ہے یاد رہنا ایسا مرد یا ایسی عورت جو نامحرم کو لذت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر لانت کرتا ہے اور ان کی تمام نیکیوں کو اپنے دربار میں قبول نہیں کرتا ہے اور یوں ان کو دنیا اور آخرت میں سخت عذاب بھی دیا جائے گا اللہ اکبر سناظرین کرام شادی کے بعد میاں بیوی ان دونوں میں سے کوئی بھی یہ کام حرکز نہ کرے ورنہ ان پر عذاب نازل ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زرہ زرہ شیئر کیجئے اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیے اسی طرح کی مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیشن میں میں اپنی رائے دیکھ کر ہماری حوصلہ افضائی کیجئے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم